اے گائز تو آج ہم لوگ بات کریں گے ایونجرز انفنیٹی وان کے اس سین میں جب سٹروم بیکر بن رہا تھا اور اس دوران ہم ایک سین دیکھتے ہیں جہاں پر لیکویڈ ارو میٹل ایک مولڈ میں پور کیا جا رہا تھا اور اس کے پیلر اڈی میں سیمیلر ٹائپ کا ایک مولڈ رہتا ہے جس کے بعد سے فینس کے من میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ کیا اس وقت دو سٹروم بیکر وہاں پر بنایا گیا جسے ٹائم ٹو ٹائم میرے بھائی جیسے سبسکرائبر سب مجھے فیس بک اور انسٹراغرام کے ذریعے پوچھ رہے تھے تو آج ہم اسی کا وریکڈاؤن کریں گے تو گائز میرے حساب سے وہاں پر کوئی نیو ویپن نہیں بن رہا تھا کیونکہ سٹروم بیکر ایک بہت ہی سٹرونگ ویپن ہے اور اس کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا جو تصویر لوگ بھیج رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ تھور کا ویپن ہوئی نہ یہ کسی اور کیریکٹر کا ویپن ہو سکتا ہے کیونکہ اسی طرح کا ویپن کل آپسیڈین والس ٹیک کیپٹر مارول جیسے کیریکٹرز اس طرح کے ویپن کومکس میں یوز کر چکے ہیں یا می بھی یہ ایک انیوزڈ پروپ کا آرٹ ورک ہو جسے ایوینجرز انپنیٹی وار یا پھر مارول میں کبھی یوز نہیں کیا گیا اب آتے ہیں کہ اگر یہ نیو ویپن نہیں ہے تو ہے کیا می بھی یہ دوسرا مولڈ ہینڈل کا ہو اور اسے ہی کھوزنے کے لیے ایتری دوسرے سائٹ جاتا ہے تب تک گروٹ اپنی ہاتھ کو سیکریفائز کر دیتا ہے تاکہ وہ اسے ایک ایز اینڈل پروائیڈ کر سکے تاکہ تھور اپنے آپ کو پھر سے ریوائیو کر سکے بٹ ایسے میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر ایتری کو معلوم تھا کہ ہینڈل کہاں ہے تو اس نے ایسا کیوں کہا اس کا ہینڈل کہاں ہے بودھے چلو اس کا ہینڈل ڈھونتے ہیں تو اس کے جسٹیفیکیشن میں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ایتری کے ہاتھ جمع ہوئے تھے اور وہ میٹل کے تھے وہ کسی بھی چیز کو اٹھا نہیں سکتا تھا اسی لیے اس نے گروٹ کو کہا کہ چلو میرے ساتھ تاکہ وہ اس سے اس ہینڈل تک لے جائے اور اس ہینڈل کو وہ گروٹ لے آ کر پھر اس دھر سٹروم بیکر سے جوڑ دے اب آتے ہیں دوسرے جسٹیفیکیشن کی اور جو کی ہے سٹروم بیکر دو میٹل کے ٹکروں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا ایک ہاف ہیمر کا تھا تو دوسرا ہاف ایکس کا تو میبھی دونوں کو الگ الگ دھاچے میں بنایا گیا لیکن اس میں بہت سے لوگ بول سکتے ہیں کہ ایتری نے تو صرف ایک ہی دھاچہ توڑا تھا تو گائز آپ یہاں پر نوٹ کریے گا کہ بھلے ہی اس نے ایک ہی دھاچہ توڑا ہو لیکن جس دھاچے کو توڑتے ہوئے دکھائے گیا اس کا دھاچہ آدھا ٹوڑ چکا تھا پھر بھی ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیا یعنی کی سٹروم بیکر کا نہ ہی ہیمر پارٹ اور نہ ہی ایکس پارٹ اور اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سٹروم بیکر کا دونوں پارٹ یعنی کی ہیمر پارٹ اور ایکس پارٹ وہاں پر پڑا ہوا تھا جسے گروٹ دیکھتا ہے تو میبھی یہاں پر دوسرا دھاچہ کو بریک کرنے والا سین ہٹا دیا گیا جیسے ٹیلر میں دکھایا گیا ہوا یہ سین مووی میں دکھایا ہی نہیں گیا اس ایکسپلینیشن کے ہونے کے چانسز مجھے ففٹی ففٹی پرسنٹ لگتے ہیں تو چلیے اب آتے ہیں اس تھیوری کی اور جو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ چانسز ہیں ہونے کے جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دو نہیں بلکہ پانچ مولڈ یعنی کی پانچ دھاچے رکھے گئے ہیں تو میرا اندازہ یہ کہ مین دھاچہ جس سے سٹروم بیکر بنے گا وہ دھاچہ سب سے ٹاپ پہ رکھا گیا تھا اور اس کے اوپر لیکویڈ ارو میٹل جب گر رہا تھا تو وہ اس سے بھر رہا تھا اور جیسے ہی وہ بھر گیا تو اوور فلو ہو کے وہ باقی سب دھاچے پہ گرتا گیا جیسا کہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر بھی ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ بھی کسی چیز کا ایک مولڈ ہے جہاں کے میڈل میں ایک ہول ہے جس سے لیکویڈ ارو میٹل اندر جا کے اندر میں پریزنٹ مولڈ کے حساب سے اپنے آپ کو فٹ کر لے گا تو میرا اندازہ یہ ہے کہ یہاں پر ارو میٹل بریکس بن رہے ہوں گے جسے شروعات میں پگ لائے گیا تاکہ وہ اس ویپن کو بنا سکے کیونکہ ایسا تو پوسیبل ہے نہیں کہ ارو میٹل بریکس اپنے آپ بن گئے ہو بلس ایسے ہی دھاچے ہم اس ایک سین میں یہاں وہاں ٹنگے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے کہ یہ سب ارو میٹل بریکس کے ہی دھاچے ہو اور مین دھاچہ جس میں سٹروم بیکر بن رہا تھا وہ ٹاپ میں ہو اگر آپ اس طرح کے ویپن مینوفیکچرنگ سے واقف ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس ہول سے لیکویڈ میٹل کو ڈالا جاتا ہے اس میں جو لیکویڈ میٹل جاتا ہے وہ ایک طرح سے ویسٹ ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پر اس ویسٹیز کو بچانے کیلئے ہی اسے اوور فلو کر کے دوسرے مولڈ میں گرا دیا جاتا ہے جہاں پر وہ ایک روم میٹل بریک میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے آپ کو ان تینوں میں سے جو ایکسپلینیشن ایکسپٹیبل لگے آپ ایکسپٹ کر سکتے ہو یا پھر آپ کے پاس اس سے بھی اچھا کوئی ایکسپلینیشن ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس کے ذریعے بتا سکتے ہیں ایسے ہی امیزنگ فیکٹس اور آسوم کنٹینٹس جو آپ کو میرے پلیلیسٹ میں دیکھ جائیں گے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور اگر آپ میرے سبسکرائبر پہلے سے ہیں تب تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہم سب ہیروز ہیں اور ہم سب کیپ مووونگ فارورڈ اور نیور گیپ اپ کا موٹو کو فالو کرتے ہیں لوگوں کی مدد کریں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اور مجھے اگلے ویڈیو تک کی ازازت دیں تھانکیو فور واشنگ ستے تیو